اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ والاخلہ وصحابہ اجمعین اما بعد پیارے بچوں اور بڑوں بھی ہم سب پروگرام کلرز آف اسلام کے اگلے اپیسوڈ میں پہنچے اور یہ اپسوڈ کی شروعات ہو رہی ہے اور میرے سامنے کچھ چوکلٹ پڑی ہے چوکلٹ کس کے لئے آپ کو پتا ہے کس کے لئے پتا ہے ہمارے کے لئے آپ کے لئے ہمارے یعنی کس کے لئے سب لوگ بچوں آپ لوگ سب کے لئے یا وینر کے لئے یا لوزر کے لئے وینر کے لئے وینر کے لئے وینر کے لئے وینر کے لئے اچھا یہ چوکلٹ ہے سب کے لئے آپ لوگوں کے لئے لے لیجی آپ کی ہے کھا سکتے ہیں اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ لوگ فیل ہوئے فیل کیسے ہوئے بتاؤ چلو فیل کیسے ہوئے نہیں نہیں میں نہیں لینے نہیں بول رہا ہوں فیل کیسے ہوئے بتائیے یہاں پر آپ فیل اس طرح سے ہوئے کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ چوکلیٹ تھی کتنی تین اور لوگ آپ لوگ کتنے ہیں چار تو کرنا کیا چاہیے شہر شہر کرنا چاہیے آپ لوگوں نے لے ہیا شزاک اللہ خیر فاہ کمین تو شہر لیکن ہمیشہ یہ یاد اکھنا چاہیے کوئی یاد دلائے گا تب یاد اکھنا چاہیے خود سے یاد اکھنا چاہیے خود سے اور اگر ایک کو نہیں ملدہ تو کیا کریں گے شہر کریں گے تو اب تمہیں ملنے والی دبل چکلیٹس کیونکہ تمہیں چکلیٹ نہیں ملی تو ملنے کی تائم پر بھی دبل ملی گی لیکن اگر آپ لوگ یاد اکھے شیئر کرتے ہیں تو یہ دبل چکلیٹ میں شیئر کرنے والے وہ دینے والے تھے لیکن تھوڑا یاد دلانے کے بعد حمدہ کو یاد آیا لیکن بعد میں تو یاد آیا تو آپ لوگ کبھی کہیں پر ہے اور کچھ کم دیکھیں تو کیا کریں گے شیئر شیئر آپ چکلیٹ کھائیے اور آپ کا دوسرا انتحان چل رہا ہے چکلیٹ کھا سکتے ہیں میں کھولا ہوں تو یہ چکلیٹ ہیں اور آپ کا دوسرا ایک دہان چل رہا ہے درمی بکشل رہا دے شیئر 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 بہا ماشاء اللہ یہ چکلیٹ ہے چکلیٹ پاس اور چکل رہا یہاں پہ کھائے معلوم ہے آپ نے برپر کا کیا کیا ہے فدا meanwhile escrر برپو برپرρι ہے آپ کا چھوکلٹ برپر کا ہے ہمیں چہم آپ کا ترا سے نیچے ہے ہمارا پلیٹ ملوم ہے بہت سارے لوگ کیا دے ہیں جب چھوکلٹ کھاتے کچھ بھی کھاتے تو وہ کیا د смотрите فیکتے ہیں ورود پہ فیکتے ہیں اور ملوم ہے آپ کو یہ سب جو ورائپر جو رستے پہ پھیکتے ہیں یہ جاتے ہیں گٹر میں پھر گٹر جا کر کے جیم ہو جاتے ہیں جیم اٹک جاتے ہیں پھر بارش کے لائن پہ پانی جا کر وہاں پہ جانا ہی سکتا ہے اور پھر پانی نہیں جا سکتا ہے اس وجہ سے کیا ہوگا یہ فلڈنگ آپ نے دیکھا ہے فلڈنگ پہ پانی پورا ہوتا ہے فلڈنگ ہو جاتے ہیں کیونکہ سب لوگ اپنے ورائپر کچرا اگرہ سب وہاں پہ نالے میں دالتے ہیں پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے وہ فلڈنگ جب بہت زیادہ بارش ہو جائے تو کسی کسی گاڑی دوب جاتی ہے کسی کسی کا گھر دوب جاتا ہے کوئی کوئی خود دوب جاتا ہے معنیوں آپ کو کچھ ٹائم پہلے بامبے میں جب فلڈ ہوئے تھے تو اس میں تو کئی لوگوں کی جانے چلی گئی تھی تو وہ جانے جانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سارے لوگ تنامی نہیں بامبے کے انہا فلڈ آیا تھا بہت بڑا فلڈ کیسے ہوا؟ بارش سے کھتے رو کھتے ہو تو یہ سب برائپور کہا جانے چاہیے دس بین میں اور دس بین کہا جانے چاہیے گاربیج ٹرک میں اور گاربیج ٹرک جو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے ایک کامپٹیشن میں تھی تو گاربیج ٹرک لے آ کر اسے صحیح جگہ پر ڈمپنگ گرونڈ پہ جا کر کے خالی کرتی ہے لیکن لوگ کیا کرتے ہیں دس بین کو ڈالتے ہیں نالے میں اور نالا ہو جاتا ہے چوکپ ہاں تو آج کا ہمارا ٹپک کیا ہے ابھی اخلاق کے سیکشن میں ہم لوگ آج دیکھ رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ میں شہرنگ کا بھی ایک لیسن تھا لیکن ٹپک کیا ہے ابھی ٹپک کیا ہے ابھی ٹپک کیا ہے پہلے ہی بتاؤ اسلام نے ٹپک کیا ہے کون بتاؤے گا کہاں سکھایا ہم؟ کہاں سکھایا بتاؤ کچھ لوگا رائے کون آتے ہم دیکھتے ہیں کہ نہانے میں جمعہ کے دن بیدن کرنا ہم دیکھتے ہیں مستحب ہے کچھ لوگوں کے لئے فرض ہوتا ہے لیفٹ ہینڈ سے نہیں کھاتے ہم گر گیا تو بھی رائٹ ہائے تو ہم دیکھتے ہیں جیسے کہ نہانا جتنا آپ نہیں کرے الحمدللہ نبی صلو اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتحورو شطر الایمان صفائی ایمان کا حصہ ہے صفائی ایمان کا حصہ ہے ہم لوگوں نے اسے اخلاق میں انٹروڈیوز کیا ہے لیکن یہ حقیقت میں ایمان کا حصہ ہے بس ہے آپ لوگوں کو بتائیں گے اسلام نے کیا کیا چیزیں سفائی کی سکھایا ہے نعم سفائی کی کیا چیزیں سکھایا نو کلویز پرنا نو کلویز پرنے ہمیں اپنے نو کلویز دن نفوي ph draining فرادے ji دن نفれ امر اسی نف نفیسا ٹسіб لیکن جو ٹائن ہو صاف لیکن آپ نے بہت اچھا کہا تھا کیا کہا نفقت نیل کیونکہ کاریا نیل ک 있다 نیلڈی تو کیسے ہوتے ہیں چ Cu نیل تو کیسے ہوتے ہیں اس میں کیسے ہوتے ہیں کلر کیا ہو جاتے ہیں اس کا مل جانتا ہے يحن 5ough chemical ملد که اس matte هنگ boss جان cotton اکھانا جانتے ہیں و bloч جانتے ہیں جانتے ہیں اپنے کو کچھ کردیا جانتے ہیں ، اور کس چگی چاہدیا اسلام نے polskلا جسل لینا ،انتر جسل کرنا سکھایا اور نجاست درٹی چیزیں بوڈی پر نہیں آنا چاہیے ہاں کہاں نہیں آنا چاہیے ایک گوٹ پہ بوڈی پہ اور جگہ پہ جہا پہ نماز پڑھتے وہاں ہم نے نماز پڑھتے ہیں گھر میں ہم تو نماز پڑھتے ہیں جا جا تو سب جگہ ہم ساف رکھتے ہیں ہم وہاں پہ پیشی پوٹی درٹی درٹی چیزیں نہیں لگی رہنے بیٹھے ہم لوگ ساف پسند کرتے ہیں سفائی ایمان کا حصہ ہے اور کیا سکھایا اسلام نے بتاو چلے اور 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 سفائی کا ٹاپک پہ اور کیا سکھایا اسلام نے چلیے بتائیے سفائی کے ٹاپک پہ تو ہیر کوم کرنا ہر کوم کرنا تکھایا اسلام نے یہاں اس بارے میں حدیث موجود ہے مہتا ایمان مالک میں کہ آپ نے دیکھا ہے کسی کو جس کے ہر دم انکوم دوتے ہیں ہاں بہت دندے لگتے ہیں سرما لگانا لیکن یہ بھی ایک طرح سے کنیکٹڈ ہے بیوٹی سے تو اسلام نے بتایا پورفیوم لگانا جیسے آپ نے کہا تھا ہاں اس چیز کے لئے پورفیوم نہیں لگانا ہے اترو یعنی اترو کو انگلش میں پورفیوم بھی کہہ دیتے ہیں اترو لگانا ملتا ہے اور کیا لگانا ملتا ہے اور کیا ملتی ہے اور جمعہ کی دن دورہ کرنا مات پڑھنا نہیں لیکن صفائی کا ٹاپک چلنا ہے صفائی کی ٹاپک پہ بتائیے اور کس کی ٹیم پہ گھر صاف دینا چاہیے کس گھر کلین دینا چاہیے جمعہ ایفری ڈی جی صفائی ہونی چاہیے اور اور کلوٹس کلین ہونا چاہیے کلوٹس کلین ہونا چاہیے کلوٹس پہ اگر نجاست ہے تو کیا ملے گا عذابِ عذابِ اور بتاؤں عذابِ نام کلوٹس پہ نجاست نہیں ہونی چاہیے نماز کا ٹائم تو دن میں پانچ بار آتا ہے تو پانچ بار آتا ہے تو اس میں گھلدگی نہیں ہونی چاہیے اوکے تو یہ چند باتیں تھی آپ سب بتاؤ بچوں کے point of view سے بچے اور کیا کیا رانگ چیزیں کرتے ہیں جو گندگی درٹی چیزیں ہوتی ہیں جو نہیں کرنا چیزیں نام نام سو گندگی نام سو گندگی اور نام لیکن، کھانا کھانا کھانے کھھانے کی بھی نہیں ہٹھ کرتے اور مصافachusetts ولنہے پھر کہنے کھانے کھانے کھاناکے ایک اweile ہوا ہے گھرہ صرف یہ ہے اور کھانا کھانا کھاث کے ہینے ا sentenced کو س false Kirby ابو اس این nic تو اب آپ ہے لیکن میرے ص meanings۔ اور ایساوں نے کمتصر کی بات مچنم اور اس نے ایسا لکھتا جی amb Trying ایسا لکھتا جیمzed اور اگر کورا کھانا کھاناCD باہر کھاناں کھاناں کھانے کھانایں ککہ نزاروں سے کچھ不ہت my şekilde کھانا کا ہوتا ہے اب پر کھانےrag کا دور کوئی لوگ باہر کھلنے جاتے تو ہنڈ ڈٹی رہتا ہے ایسی کھانا کھانے شروع کر دے بلکل صحیح آپ لوگوں نے سب نے ماشاءاللہ ویری نائس کانٹریبیوشن کیے آپ سب کے سب کو ایک ایک سٹار ملے گا اور ویری گود رضا دب کم اللہ علم اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ کریں آپ کے علم کو بڑا دے آپ سب کے اور ایک ہی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے گھر کی کھڑکی کو بلتے ہیں اور وہ د religieux ہے وہ دل کر کے سواسے نہیں میں نے آ referencingی سب کے لئے اگر نے کچھ میں اپنے ہم لوگives تو ایسا کرنا چاہیے جو کچھ کے لئے پسند نہیں کرتے دوسروں کے لئے بھی نہیں پسند کرو اور کچھرا سب جگہ پر جمع ہوتا ہے مالو میں آپ کو کہا نہیں کسی نے تھوڑا سا کچھرا کہیں پر پھیکا پھر وہ تھوڑے سا کچھرے کو دیکھ کر کسی اور نے آکر اور کچھرا پھیکا پھر اور کچھرا پھیکا پھر اور کچھرا پھیکا یہاں تک آکر پورا پہاڑ کچھرے کا ہوا بن گیا شروعات کہاں سے ہوئی کچھرے سے ہوتا ہے تو احساب کچھرا پھیک سکتے ہیں نہیں اور مزید کچھرا پھیک سکتے ہیں نہیں کچھرا پھیکنا چاہیے دوسمن میں پھیکتے ہیں دوسمنی میں اور اگر دوسمن نہیں ملا تو آپ کچھوں گا چلو بتاو جلدی اور گھر میں پھیک کچھbonsality بھیک سکتے ہیں اگر دوسمن ملا بھیک م Place آپ کیا قسمتہ ہے اب کیا کروں گے دوسمن نہیں ہے ابھی چاہ سکنا کسی این سنوڑ کی انسان کسی ازار بن "... اپنے گھر پر جا کر فکنا چھئے کچھن میں کچھن میں رکھ دینا چھو اوکے کچھن میں کارن میں جہاں پر کچھنوں پر جمع کریں گے کوئی کچھنوں پر بنا سکتے ہیں رکھ سکتے ہیں وہاں پر اور کوئی آئیڈیا بتاؤں آپ راستے پر چل رہے ہو اور آپ کو کوئی دس بن نہیں ملے تو کیا کروں گے آپ بامبے میں آپ سرلیدیا میں کیا ہوتا ہے بہت جگہ پر تھوڑے تھوڑے قدم میں دس بن نہیں ملتے ہیں جب دس بن نہیں ملتا تو کیا کریں گے بلو گھر پر جا کر گھر پر جا کر جب دس بن ہیں گے تو اس میں دس بن ہیں گے very good mashallah بیک میں رکھ دیں گے اور بیک میں رکھ کر جا کر جہاں دس بن ملے گا وہاں دس بن ملے گے اور جیب میں رکھنا پڑا تو تھوڑا جیب میں رکھ دیں گے چوکلیٹ کا برا پر جیب میں رہنے تو گھر میں جاؤں گے پھر وہاں جا کر دس بن میں دال دیں گے انشاءاللہ چلیں آپ لوگ یہ بات تک خیال رکھیں گے اگلی بار جب چوکلیٹ کھائیں گے تو برا پرگر کیا کرنے والے ہیں تو یہ چند باتیں ہیں صفائی کے بارے میں ہم لوگ آپ دیکھیں گے ہمارا اگلا سیکشن اور وہ ہے نیمز آف اللہ نیمز آف اللہ میں آج ہم انشاءاللہ دو نام سیکھنے والے ہیں اور وہ دو نام ہیں الغفاد اور القہار پہلے ہے ایک ریویجن تو ریویجن سٹارٹ کرتا ہے الرحمن الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المومن المحیمن العظیم الجبار المتکبر الخالق البار المسور المسور اور اب ہم دیکھیں گے الگفار 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 کا مطلب ہے بہت معاف کرنے والا بہت معاف کرنے والا آپ کو پتا ہے ایک انسان کچھ غلط کیا بہت معاف کرنے والا سیں گھر مجھے 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 دیتے ہیں اللہ اللہ کہتے ہیں پانی دیتے ہیں ہوا دیتے ہیں چاند دیتے ہیں کب تک دیتے ہیں آخرت آخرت مرمید سے پہلے تک پھر بھی وہ پھر بھی وہ کیا کرتے ہیں غلط کام اللہ 달�ہ کہتے ہیں سب کھانا پانی سب دیتے ہیں پھر بھی سب لوگ اللہ کی بات نہیں سنتے کوئی لوگ نمبر ون یہ ہے انہوں نے زندگی میں چلتے چلتے غلط کام دی اللہ تعالیٰ نے فر سے ہدایت دی انہوں نے مافی مانگے اللہ تعالیٰ نے مااف کیا پھر آگے چلتے ہیں پھر سے غلط ہو گیا تو اسے اللہ سے مافی مانگی اللہ نے فر سے ماف کیا پھر سے آگے چلے پھر سے غلط کی اب یہ زیادہ غلط کرے تو اللہ تعالیٰ ماف کریں گے نہیں 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 تھوڑا سا غلط کرے تو ماف کریں گے زیادہ کرے تو ماف کریں گے نہیں پتا ہے آپ کو تھوڑا سا غلط کرے تو ماف کریں گے لیکن بداز سے بہت سارے دلت نکے ہیں تو اللہ تعالیٰ ماف کرتے ہیں نہیں نہیں کرتے ہیں ہم ہم بتایا آپ کو کوئی اگر سچے دل سے اگر کوئی معافی مانگے اللہ سے تو اللہ تعالیٰ ماف کرتے ہیں لیکن Music سچے دل کا مطلب کون بتائے گا مجھے مسچے دل یعنی اس کے مطلب 없고 یہ تم دل سے تم شروع سے تم اچھے سے مطلب کونفیڈنس سے ہے کیسے مطلب اللہ کے ساتھ اگر کوئی انا سوچا اللہ جو ماف کر دے پھر سوچتا میں معافی مانکہ پر سے غلط ہوں گا یہ سچے دل سے ہوا نہیں اس کو نہیں پوٹھے ایسے کرنا چاہیے نہیں اللہ سے معافی تمہارے مانکہ پر کامی بھی نہیں کرنے کا غلط کرنے پھر معافی مانکہ پر کبھوں گا نہیں کرنا چاہیے کیسے یہ کوئی چیز غلط کی ہے تو اللہ سے دعا کرتے ہیں یہ کیسا ہے نا اگر غلط راستہ کے آدمی توبہ کر رہا ہے تو اللہ سے ارادہ کرتا ہے وَلَمْ يُسْرُ عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ جانتے گوچھتے ہوئے غلط راستہ نہیں جاؤں گا مطلب جانتے گوچھتے ہوئے کوئی سوچ رہا ہے ابھی اللہ سے معافی مانگو پھر غلط راستہ کروں گا تو ایسا نہیں کرنا چاہیے لیکن اللہ تعالیٰ کتنے گناہ ماف کرنے تیار ہے مادم میں ایک ہی اللہ تعالیٰ اتنے گناہ ماف کرنے تیار ہے یہاں تک کہا کہ آدمی نے آسمان تک اتنے سارے گناہ کیے کہ آسمان تک بھرے ہوئے ہیں پھر وہ سچے دل سے اللہ سے معافی مانگے نا اتنے سارے گناہ کرنے کے بعد لیکن سچے دل سے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ ماف کرنے تیار ہے تم اتنے اگر گناہ کرو کہ تمہیں گناہ آسمان تک پہنچ رہے ہیں تم مطبطم پھر اللہ سے سچی طور پر معافی مانگو اللہ تمہیں تبی بھی معاف کرنے تک ہے سمجھے ہیں تو اللہ تعالیٰ کون ہے الغفار الغفار کا مطلب بہت معاف کرنے والا الغفار کا مطلب بہت معاف کرنے والا بچوں یاد دکھو کبھی آپ سے کوئی گلتی ہو جائے تو اللہ سے مایوس نہیں ہونا اللہ تعالیٰ معاف کرنے تیار ہے لیکن سچے دل سے معافی مانگا اللہ سے معافی مانگنا اللہ سے معافی مانگنا آپ لوگوں کہے کبھی کچھ غلط ہو جائے تو کس سے معافی مانگیں گی اللہ سے معافی مانگنا انشاءاللہ پہلا نام جو آج ہمیں یاد کیا الغفار اللہ تعالیٰ کجیز نہیں کچھ لوگ ہوتے میں ایک بار معاف کرنا پھر سے معافی نہیں مانگا مجھ سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ صحیح کا مغام رہیہ شکرہ جب تک ہم گئے کیونکہ w Plaza ہوتے ہیں آپ کے اللہ حساب پہل بھائیں ملے کو مالگ چاہے ؟ کیونکہ کیونکہ یہ لیٹ نہیں کرنا چاہے بعد میں لوگ کیا بولتے ہیں لوگ بولتے ہیں بہت سے مارکتے ہیں کیونکہ اللہ نے ان لوگ کا انتقال ہو جاتا ہے پھر ان لوگ مانگتے ہیں نہیں ہیں وہ لوگ لیکن بولیں میں مرنے سے پہلے مانگوں گا ابھی نہیں مانگوں گا ایک ملے لیکن چلدی مانگ لینا چاہیے نہیں تو پھر ان لوگ بھول جاتے کریں بھول جاتے ہیں آپ نے ٹرائے کیا ماشاءاللہ آپ کو یہ میڈیم سائز کا سٹائب دے کر لینا چاہیے کیونکہ کیا ہے بہت سے لوگ بھول جاتے ہیں کیا میں جب مانگنا تھا یہ بھی بات سکتے ہیں اللہ نے صرف 6 آر دیا مانگ لیتے ہیں 6 آر ہی ہے مردے دم تر چانس ہے نا اور بتاؤں پتا ہے آپ کو مین ویزن کیا ہے توبہ کھنجانو کیوں لیٹ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ہم لوگ کسی کو پتا نہیں ہے کہ ہم لوگ کب دنیا سے جانے والے ہیں ہم لوگ کب دنیا سے جانے والے ہیں جانے والے ہیں بدنا چاہیے ہیں جانے والے ہیں جانے والے ہیں وہ نہیں ہوجاتے ہیں ہوجاتے ہیں ہے Потомуکہ ہم لوگ کبھی بھی ہم دنیا سے جانے والے ہیں ہم کو سوچتے ہیں توبہ کریں میں لیٹ نہیں کرنا چاہیے تو اللہ تعالیٰ کی ناموں میں سے کون زر نام ہم نے یاد کیا ابھی الگفار 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 اب اگلا نام ہم یاد کر رہے ہیں القحار القحار کا مطلب معلوم ہے سبیور غلب والا بلندی والا عظمت والا مطلب کیا اللہ کی مرضی کے آگے کسی کی مرضی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے بے اپنے بڑھا کسی کے مرضی کے پوچھ لیٹ ہے یاد دکھو اللہ تعالیٰ سبسے زیادہ عزت والا ہے سب سے زیادہ عظمت والا ہے سب سےوسر ہے ہم نے کچھ نہیں ہم نے خود سے کچھ سے دنیا میں بھی نہیں آکتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا تو ہم بنیں ہم ہم لوگ خود سے پیدا ہوتے باہر ٹھے لگا اللہ تعالیٰ کھنی جلی ٹھوٹے لیکن ہم کچھ بھی نہیں ہیں کمپیرز نہیں ہی ہمارا اللہ کے جیسا کور بھی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کون ہے القہار القہار کا مطلب اللہ کی مرضی کیا کہ کسی کی مرضی نہیں یادر خود بچوں آپ جس سے دعا کرتے ہو آپ جس کی عبادت کرتے ہو آپ نے جس پر ایمان رکھا ہے آپ کا جس پر بھروسہ ہے وہ کون ہے وہ القہار ہے تب ایسا ہے کہ کمزور ہے اس کی چلتی نہیں ہے کچھ ایسا نہیں ہے کچھ لوگ کیا سمجھتے ہیں غلط چیزیں سمجھتے ہیں سمجھتے ہیں کہ جیسے اوپر والے کا کچھ چلتا نہیں ہے ایسا سمجھتے ہیں کہ کچھ غلط بات بولتے ہیں حالانکہ سب کچھ کس کا چلتا ہے اللہ کا اور آسمان و زمین میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو چوائس دیا ہے اختیار دیا ہے یہ ابتحان ہے ٹیسٹ ہے اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ انسان کا چلتا ہے اللہ کا نہیں چلتا ہے نعوذ باللہ تو صحیح بات یہ ہے اللہ تعالیٰ alors کا ہار ہے اور ہم نے اس حالیٰ پر ایمان لیا ہے جو ہر اعتبار سے پرفیکٹ ہے کمی نہیں اس میں اس میں کوئی کمی نہیں ہم لوگ ہیں انسان جس میں کمی نہیں ہے اللہ تعالیٰ پر کوئی کمی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ پر ہم نے ایمان رکھا ہے اس پر بھروسہ رکھا ہے یہ آنے والی مفترض ہے آپ کو بھی نام کریں اس کے لئے در طرح حقا نام کریں وقت صحیح طرح امان کی ذات ہے اور پلے نام کریں انشاء اللہ جب سب غزول ہوتے ہیں اس کے لئے آگے بڑھیں الرحمن وقتین الملک القدوس السلام المومن المحیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور الغفار قحار تو یہ ہم نے اتنے نام یاد کیے انشاءاللہ ٹارکٹ کتنا ہے ٹارکٹ کتنا ہے الگاہاتم یہاں تک پہنچنا کریں ہمارا ٹارکٹ کتنا ہے انشاءاللہ اور آج تزکیہ اور آج تزکیہ میں ہمیں چھوٹی سی حدیث دیکھیں گے جس میں بہت پیاری بات دی ہوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یہ بتانے کے لئے میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے بتاؤں گا یہ ہے ہماری زندگی مان لو کہ اگر ہم سے کچھ غلط ہو گیا اور غلط ہونے کے بجاتے یہ سب یہ سب اتنے سارے گناہ آگئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مصطف احمد کی صحیح حدیث ہے جو گناہوں سے توبہ کرتا ہے ایسا ہے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں جو گناہوں سے توبہ کرتا ہے توبہ یعنی اللہ سے سچے توبے دل سے معافی مانتا ہے مطلب ہے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں مطلب کہ پھر سے نئی سیزارے گناہ پھر سے کنے ملے گا پوڑا ساف ہو جاتا ہے کب ہوتا ہے سچی توبہ سے سچی توبہ کے لئے دل میں سائد فیلانا چاہیے نہیں سچی توبہ کہ میں نے غلط کیا یا سچی توبہ ہے یا ہاں 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 گناہ کیا خوش ہوتا ہے یا سچی توبہ اللہ سے معافی مانگتے کی نہیں مانگتے مانگتے اور اس کے بعد کیا سوچتے ہیں میں پھر سے کروں گا یہ کام یا پھر سے انشاءاللہ مجھے اور اگر سچی توبہ کریں گے تو کیسا ہے جیسے کہ کیا ہی نہیں کیا ہی نہیں ایسا ہے کہ پورا ساف ہو جاتا ہے clean and new beginning اللہ تعالیٰ دیتے ہیں نئی شروع ہے اللہ تعالیٰ آپ کتنا معاف کرتے ہیں اور انسانوں کو دیکھو کتنے غلط کام کرتے ہیں انسان کتنے غلط کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کتنا معاف کرتے ہیں تو آپ لوگ اچھے بندوں میں سے بننا آپ لوگ غلط کام کرنے والوں میں سے نہیں بننا اور کبھی غلط ہو جائے تو پھر کیا کریں گے سچی اللہ سے معافی مانگیں اللہ سے کیونکہ اللہ تعالیٰ الگفار ہے اور یہ بات یاد رکھنا تو ہم یہی بات کی اپسوٹ ختم کرتے ہیں آپ سب بھی دیکھنے والے بچوں اور بڑوں کبھی لوگ غلطی ہو جائے اللہ سے مایوس نہ ہونا اللہ سے معافی مانگو زندگی کی پھر سے نئی شروعات کرو پھر سے صحیح راستے پر چلو اسی پر جی کر اسی پر بھاتمہ پانے کی کوشش کرو اور وہی چیز اصل کامیابی ہے اسی چیز کے ساتھ سیکھتے رہیں گے نئی نئی اچھی اچھی پیاری پیاری باتیں ہمارے پروگرام ملیں گے پھر اگلی اپسوڈ میں تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ ملیں گے پھر چیز ہمارے پر چیز جگہ و تو جست